نمشتر پنجاب کانگریس میں چل رہے گھماسان کے بھی سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا راج کے اندر پنجاب کے اندر کانگریس ٹوٹ جائے گی کیا ویدھان سوال چناؤ جو سات مہینے بعد ویدھان سوال کے چناؤ ہیں ان سے پہلے پارٹی کے اندر کسی طرح کا ویبھاجن ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح کی خبریں پنجاب کے اندر سے آ رہی ہیں وہ کانگریس آلہ کمان کے لیے کم سے کم سکون دینے والی بلکل نہیں ہیں اور کانگریس آلہ کمان کی اور سے جو پینل بنایا گیا تین بڑے نیتاؤں کا جنہوں نے پنجاب کے تمام نیتاؤں کی بات سنی اپنی سفارشیں دی اس سب کے بعد بھی حالات سملتے نہیں دیکھتے تو ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا صدو پارٹی میں بنے رہیں گے یا امرندر سنگھ کا اگلا قدم کیا ہوا کیونکہ بہت ترقی خبریں آ رہی ہیں خبر یہ بھی ہے کہ امرندر سنگھ اس بات سے ناراض بتائے جا رہے ہیں کہ ان کی بار بار پیشی ڈلی دربار میں ہو رہی ہے کیا ہے پنجاب میں کانگریس میں سیاسی حال اس پر میں بات کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں اپیل میری آپ سے بھئی یہ کارپوریٹ میڈیا کے مقابلے آزاد پترکاریتہ کا سمرتھن کریں ساتھ ہندی کی صدشتہ یوجہ میں شامل ہوں آرتک بھکتان کا لنکھ ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ساتھ ہندی کا ایپ بھی آگیا ہے لنکھ کی ڈسکرپشن میں ڈاؤنلوڈ کر لیجئے کیپٹنر امرندر سنگھ مکہ منتری پنجاب سوبے کے آج پھر ڈلی آئے آلہ کمان کے سامنے پیشی ہوئی اور انہوں نے اپنے تمام باتوں کو رکھا ابھی کچھ دن پہلے بھی تین میمبرز کی اس کمیٹی کے سامنے وہ آئے تھے جسے آلہ کمان نے بنایا ہے آلہ کمان نے جو ایک کمیٹی بنائی تھی اس کے بعد بتائے گیا ہے کہ ہدایت دی گئی تھی نفجو سنگھ صدو کو اس وشیش کا خاص طور پر کہ آپ میڈیا میں سوشل میڈیا میں کوئی بیان باجی نہ کریں اور باقی تمام نیتاؤں کو بھی اس طرح کی ہدایت دی گئی تھی لیکن نفجو سنگھ صدو نے اس بیچ لگاتار کچھ چینلوں کو انٹرویو دیئے ہیں اور ہندوستان ٹائمز کو دیئے کہ انٹرویو میں انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ کیپٹن امنندر سنگھ ہر دن جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے بعد کیپٹن امنندر سنگھ کی ناراضگی بڑی ہے اور انہوں نے دلی دربار میں آ کر دلی میں جو پینل بنا ہے اس کے سامنے اس بات کو کہا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور اپنی ناراضگی اپنا اعتراض انہوں نے درج کرائے ہیں تو ایسے حالات میں جب وہاں ویدان سبا کے چناؤں بلکل قریب ہیں تو صدو بنام امنندر جو جنگ ہے اب یہ کلہ ختم ہوتی نہیں دیکھتی کیونکہ صدو کا اگلا قدم کیا ہوگا اس بات کو کوئی نہیں جانتا کیپٹن امنندر سنگھ کانگریس کے پرانے سپائی ہیں صدو چار سال پہلے پارٹی میں آئے ہیں تمام جو یہ سیاسی جھگڑا چلا اس میں صدو نے تمام طرح کے آروپ لگائے کہ کیپٹن امنندر سنگھ بادل پریوار کو بچانا چاہتے ہیں دوہزار پندر کے گروگرند صاحب بے ادبی معاملے میں ابھی تک نیائے نہیں ہو پائے ان مددوں کو انہوں نے اٹھایا آلہ کمان نے سب کو دلی بلایا ہے سب سے باتچیت کی اور اس سب باتچیت کے بعد نتیجہ اب جو یہ نکل رہا ہے وہ یہ کہ صلح ہوتی نہیں دکھری کلہ ختم ہوتی نہیں دکھری اور کانگریس آلہ کمان اپنی ساری کوششیں کر کے ہارتہ ہارتہ ہوا دکھائی دے رہا ہے اب کوئی نرنائک فیصلہ لینے کا وقت دکھائی دیتا ہے جس میں آلہ کمان کو بہت سکتی والا قدم کوئی نے کوئی دکھانا پڑے گا کیونکہ اگر راجوں میں اس طرح کے کوئی نیتہ مکہ منتری کے خلاف لگاتار بیان باجی کرے گا اور پارٹی آلہ کمان اپنی تمام کوششوں کے بعد بھی اس کو اس کلہ کوشانت نہیں کر پائے گا تو ایک جو یہ پکی بات ہے کہ ایک جو خراب میسیج ہے خراب سندیش ہے وہ باقی سٹیٹ یونٹس میں بھی جائے گا اور وہاں بھی اس طرح کی گڑباجیاں ہوں گی جیسا ہم نے ابھی کانگریس میں راجستان میں دیکھ لیا اور بھی کئی راجی کائیوں میں اس سے پہلے بھی دیکھا ہے جہاں پر بڑے بڑے نیتہ بھی پارٹیوں کو چھوڑ کر گئے ہیں اور انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ آلہ کمان تک بات نہیں پہنچتی ہماری بات نہیں سنی جاتی پارٹی ان کو توجہ نہیں دیتی اور تمام طرح کے جو گمبیر آروپ ہیں لیکن پنجاب والے معاملے میں کانگریس آلہ کمان نے کوشش پوری کی کہ اس جھگڑے کو سیاسی جھگڑے کو سلجھا لیا جائے کیونکہ گنے چونے راجیوں میں پنجاب ایسا ہے جس میں کانگریس کی سرکار ہے چھ مہینے سات مہینے کے بعد وہاں چناؤ ہیں اور چناؤ سے ٹھیک پہلے اس طرح کی فضیعت ہونا چھچالے دار ہونا وہ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور ایسے وقت میں جب آپ کی جو پرسیدندی جو آپ کے جو سیاسی ویروہ دی ہے جس میں آماد بھی پارٹی ہے آپ کی بی جے پی ہے یا شروع منی اکالی دل بی ایس پی نے گھڑ بندن کیا ہوا ہے وہ لوگ وہاں اپنے کیڈر کو بڑھا رہے ہیں پروگرامز کر رہے ہیں اور چناؤ کے لیے جھٹ گئے ہیں لیکن ایسے وقت میں کانگریس کے اندر جبردست انفائٹنگ چل رہی ہے اور اس انفائٹنگ کے بیچ میں جب ایک پینل اس بات کی سفارش کرتا ہے کہ صدو کو اہم پت دیا جانا چاہیے اور اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ کیپٹر امرندر سنگھ نے کہا ہے کہ صدو کو ڈپٹی سی ایم نہیں ملائے جا سکتا اور ایک بار یہ بھی خبر آئی تھی کہ آلہ کمان کی سفارش ہے جو پینل ہے یہ اور آلہ کمان کی اور سے کہا گیا ہے کہ صدو کو ڈپٹی سی ایم یا اس کیبینٹ میں لیا جانا چاہیے لیکن صدو نے خود منا کر دیا ہے کہ وہ امرندر سنگھ کی کیبینٹ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جو پردیش کانگریس کے ادھیکش کا مسئلہ ہے وہاں پر کیپٹر امرندر سنگھ کا ویٹو ہے کہ ہم ابھی ان کو پردیش ادھیکش نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ ابھی پارٹی میں کچھ سال پہلے ہی آئے ہیں اور ہمارے یہاں بہت لمبے وقت سے لوگ کام کر رہے ہیں تو جو پنجاب کانگریس کے پرمہاری یہ ہری شعبت ہوں یا جو تین میمبرز کا پینل ہے اس میں ہری شعبت بھی ہیں یہ لوگ بھی اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں اس کو سویگار کرتے ہیں کہ جو پنجاب کانگریس کی لڑائی ہے بہت جٹل مسئلہ ہے اور اس جٹل مسئلے کو سلجھانا بہت کٹھن ہے لیکن اب جب حالات ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر امرندر بنام صدو کی جو یہ لڑائی ہے جو یہ سیاسی جگڑا ہے وہ جو کلہ ہے وہ ختم ہوتی نہیں دکھری کیونکہ صدو دھوا دھار انٹرویو دے رہے ہیں لگاتار ایک کے بعد ایک انٹرویو دے رہے ہیں اور ان کے جو انٹرویوز کا پورا لبو لواب ہے پورا میسیج ہے وہ اسی بات کا ہے کہ بھائیہ جو سرکار ہے انہوں نے میرا جو پرو پنجاب ایجنڈا جس کو کہتے ہیں ان کی باتوں کو نہیں سنا پنجاب کے اندر اس اس مسئلے میں یہ کام نہیں ہوا اس میں یہ کام نہیں ہوا اس میں یہ کام نہیں ہوا تو ایک طرح سے وہ اپنی سرکار کو کٹ گرے میں خڑا کرتے ہیں اور ایسے میں جب آپ کی سرکار کا ایک پورو منتری ایک جانا پہچانا چہرہ آپ ہی کی سرکار کو کٹ گرے میں خڑا کرے سوبے کے اندر تو نشت روپ سے آپ کے لئے سیاسی مشکلیں بڑھیں گی اور اب کیا کنگرسالہ کمان اس لڑائی کو لمبا کھچنے دے گا کب تک کھچنے دے گا کیونکہ کئی مہینے ہو گئے ہیں سدھو لگاتار آواز اٹھا رہے ہیں سب کچھ اس معاملے میں ہو چکا ہے سیاسی فجیت جتنی اونیتی ہو گئی ہے اور اگر اب یہ جھگڑا نئی سلسطہ تو حالات اور مشکل ہوں گے کیونکہ سدھو کے پیچھے بھی پرطاب سنگھ باجوا چلنجی سنگھ چلنی اور یہ تمام لوگ دلی پہنچے انہوں نے بھی اپنی اپنی باد رکھی تو وہاں بھی ایک بڑا گھٹ ہو گیا ہے یہاں کیپٹن امرندر سنگھ نے اپنے جو سیاسی کمانڈرز ہیں سیاسی لیفٹیننٹ ہیں ان کو پوری طرح تیار کیا ہوا ہے اور ایسے میں کانگریس آلہ کمان کے لیے کیپٹن امرندر سنگھ سے کچھ کہنا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے کیونکہ ان کے پاس بھی واضح ترک ہے کہ سدھو لگاتار میڈیا میں جا کر ان کی سرکار کے خلاف بیان باجی کر رہے ہیں تمام طرح کا پوسٹر وار پنجاب کے اندر چل رہا ہے تو پنجاب کانگریس کی لڑائی کانگریس آلہ کمان کے لیے ایک مشکل چنتہ کا وشہ بن گئی اور اس کا بڑا میسیج جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کانگریس کی جو باقی سٹیٹ یونٹس ہیں وہاں کے جو نیتا ہیں وہاں بھی اس طرح کا اسنتوش اگر کسی نیتا کے اندر ہو اور کانگریس آلہ کمان پنجاب کے مسئلے کو ڈھنگ سے حل نہ کر پائے تو وہاں مشکل کھڑی ہوگی کیونکہ اس سے پہلے جب جوتی رادیت سندھیا چلے گئے تو انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ جو چیزیں ہیں ان کو ایڈرس نہیں کیا جا رہا تھا اور ابھی جتن پر ساتھ چلے گئے کئی نیتا پارٹی چھوڑ کر اس بیچ میں گئے ہیں سب کی سب نیتاؤں کی اپنی اپنی سیاسی مہتوا کانگشاہ ہیں وہ ایک بات الگ ہے لیکن آلہ کمان کی لیڈرشپ کی بھی ایک بھومی کا ہوتی ہے جو سب سے اہم ہوتی ہے جیسے ہم نے کرناٹک میں یزیر اپپا کے خلاف کو لے کر دیکھا یزیر اپپا کے سیاسی بھروڈیوں نے ان کے خلاف مورچہ کھولا ہوا ہے لیکن بی جے پی کی سینٹرل لیڈرشپ نے صاف میسید دے دیا ہے کہ جو بھی شخص ایسی باتیں کہنے کا کام کرے گا جس سے کہ سرکار کی ایمیج کو نقصہ آنے ہوگا سرکار کو مشکل ہوگی ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے تو لیڈرشپ کی ایک جو کا جو ایک انشاشن کا ڈنڈا جو ہوتا ہے جو ڈسپلینری ایکشن ہے جو سخت ڈڈڈا ہے وہ جرور چلنا چاہیے اور پنجاب کے اندر پارٹی کو وہ چلانا ہی ہوگا ورنہ لگتا نہیں ہے کہ چھ سات مہنے کے اندر پارٹی چناؤ لڈنے کی استطیقی میں بھی آ جائے گی اور جیسا میں نے کہا کہ کہیں پارٹی کے اندر کوئی ویبھاجن والی استطیقی نہ آ جائے کوئی نیتا پارٹی چھوڑ کرنا چلے جائے اپنے کچھ سمرتکوں کو لے کرنا چلے جائے اور ایسے حالات میں پارٹی کے لیے پنجاب میں اپنے قلعے کو اپنے گڑھ کو اپنی سرکار کو بچانا مشکل ہو جائے گا دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس ماملے میں کیا تازہ اپ ڈیٹ ملتا ہے ستھیندی.com میں آج کے لبست اتنا ہی ایسے ہی تمام مددوں پر میری آپ سے آگے بھی باتچیت ہوتی رہے گی ستھیندی کا اپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر